پشار میں ڈنگی کی خونخواہر مرض نے تیزی سے پنجے گارنے شروع کر دیئے ہیں گزشتہ ایک ماہ کے دوران ڈیر سو افراد اس مرض کا شکار بن چکے ہیں تہکال ڈنگی کا گڑھ بن گیا ہے جہاں سے سب سے زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں محلک مرض سے اب تک چار افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں جن میں میٹرک کی ایک طالبہ بھی شامل ہے تہکال میں درجنوں کیسز سامنے آنے کے بوجود جنلی انتظامیاں اور دیگر سرکاری داروں کے حیل کاروں نے آنکھی بند کر رکھی ہے علاقے میں سپریے کیا جا رہا ہے نہیں دنگی کی پیلوں کو رکھنے کیلئے کوئی اور اقدامات کیا جا رہے ہیں ہر کوئی خواہ وہ کونسلر ہو یا نازم ہو یا ایم پی اے اپنے گھر میں سپریے کرا رہا ہے عوام کی کسی کو پرواہ ہی نہیں ہماری علاقے میں صورتحال افسوسناک ہے روز بروز دس سے پندرہ مریض اسپتال لائے جا رہے ہیں اور یہ صرف اسی ایک اسپتال میں نہیں بلکہ شہر کے مختلف اسپتالوں میں ڈینگی کے مریض لائے جا رہے ہیں لیکن ڈینگی بچا اسپریے کی کسی کو پرواہ ہی نہیں خیبر ٹیچنگ اسپتال میں سب سے زیادہ ڈینگی سے متاثرہ بے ایسی افراد کو لائے گیا ہے اس اسپتال کے دس پرائیویٹ کمروں کو آئیسولیشن وارڈ میں تبدیل کر دیا گیا ہے شہر کی دیگر علاقوں میں بھی کچھ ایسی ایسو تحال ہے جہاں اس مرض کی رکتام کیلئے اسپریڈ نہیں کیا جا سکا کمران نوت حیات کے ساتھ مصرطاللہ دنیا نیوز پشاور